اسلام علیکم آج میں نے سوچا کہ کچھ جو ایسی ویڈیو بنائی جائے کہ لوگوں سے ریکویسٹ کی جائے کہ اگر آپ نے شجرکاری مہم میں حصہ نہ لیا آپ نے درخت نہ لگائے کیونکہ پروپرٹیز کی باتیں تو ہم بہت کرتے ہیں لوگ کی باتیں بھی کرتے ہیں تو زندگی گزارنے کی باتیں بھی ہونی چاہیے جیسے اگر میں اپنے شہر کا وہ آپ کو تذکرہ کروں کہ ڈیرہ اسمیل خان جو ہے وہ شتید گرم علاقوں میں شامل ہے یہ خیبر پختون خان کا جو شہر ہے سرائی کی بولنے والے لوگ ہیں پتھان بھائی بھی ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ بہت پرامن شہر ہے اس حساب سے کہ لوگ آپس میں بھائیچارے سے رہتے ہیں لیکن اگر ہم نے اس چیز کو آج محسوس نہ کیا کہ اگر ہم نے درخت نہ لگائے جو شہر کا آج ٹمپریچر وہ فورٹی ایٹھ ہے اور فیل جو ہے وہ ففٹی ٹو ہے تو یہ شہر اسی طرح رہا تو یہ تندور بن جائے گا ہم نے درخت لگانے ہیں اور یہ بہانہ آپ چھوڑ دیں کہ جی ہمارا تو چھوٹا گھر ہے ہم درخت کہاں لگائے آپ یقین کریں کہ اگر آپ بیل لگا لیں ایک جو پھولوں والی ہوتی ہے دیوار پہ آ جاتی ہے تو اس سے بھی ٹمپریچر میں فرق پڑ سکتا ہے آپ اپنی گلی کوچوں میں لگا سکتے ہیں جگہ ڈھونڈ سکتے ہیں محلے والے ملکیں لگا سکتے ہیں تو آپ اپنے گھروں کے ساتھ آس پاس بیلے لگانا شروع کر دیں سرسبز کرنا شروع کر دیں وہ سال کے بارہ مہینے وہ خوبصورت پی رہتی ہے اور ٹمپریچر میں بھی اثر پڑ سکتا ہے اور ہمارا تو شہر ہی ایسا ہے کہ آس پاس پانی وافر مقدار میں موجود ہے شہر میں بھی موجود ہے تو درختوں کو جو ہے نا اگر آپ لگانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ اس شہر کا ٹمپریچر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے بسورت دیگر جس طرح کالونیز اور ٹاؤنز بن رہے ہیں اور اس میں لوگ درخت کاٹ رہے ہیں اور پھر دوبارہ نہیں لگاتے اس زمین کا آپ پر حق ہے کہ آپ اس کو دوبارہ درختوں سے سجائیں کیونکہ ہمارا شہر بھی اگر ہم لے لے تو یہ اس کو ڈیرہ پھولا دا سہرہ کہا جاتا تھا یہ پھولوں کا شہر کہلاتا تھا تو آج اس کی حالت یہ ہے کہ اس میں شدید ٹمپریچر ہے دریاء جو بہتا تھا وہ جو ہے اب خوشک ہو چکا ہے اس میں پانی بہت کم ہوتا ہے لیکن زیر زمین پانی الحمدللہ ہمارے ہاں کافی اچھا ہے تو درخت لگائیں جگہ جگہ درخت لگائیں ایک فرض سمجھ لیں اپنی زندگی کا کہ میں نے اپنے نام کا ایک درخت لگانا ہے چاہے آپ اپنے گھر میں لگائیں چاہے آپ کسی دوست کو دے دیں گفٹ چاہے آپ کسی سڑک کے کنارے لگائیں چاہے آپ ایسی جگہ لگائیں جہاں پہ آپ کو لگانے کی اجازت ہو کو قبرستان کے آس پاس لگائیں اس میں لگا دیں درختوں کو بڑھائیں درخت بڑھیں گے تیمپریچر کنٹرول ہوگا اور ایندہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ حکومت جو بھی ٹاؤن بنیں جو بھی سوسائٹی بنیں اور جو بھی کالونی بنیں اس کو اپروول دینے سے پہلے اس سے ایک پروجیکٹ اپروو کرمائیں کہ جی یہ آپ اس میں دو سو درخت لگائیں گے تب ہم آپ کو اس کو اپروول دیں گے سڑک کے کنارے آپ لگائیں گے درخت لگائیں گے پلارٹ کو جو ہے نا اس میں گرین بیلٹ چھوڑیں گے تو اس طرح یہ درخت لگانے کی جو مہم شروع ہوگی تو اس شہر کا ٹمپریچر کنٹرول ہوگا اور ہر شہر کا کنٹرول ہوگا برہ مربانی درختوں کو لگائیے اپنے شہر کو حبصورت بنائیے اجازت چاہوں گا اللہ نے کے بان